ہو اللہ! ہو اللہ! ہو اللہ! ہو اللہ! صدق اللہم والان العظيم ان اللہ و ملائکہ تغول صلونا علی النبی یا آيوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہمل صلی اللہم علیہ وسلم تسلیما اللہمل صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما حاضرین ملترم ملترم آپ احباب نے اچھے کلمات محبت میں دروئے ہوئے ہیں آپ کو پیش کرتے ہیں آپ اخبار میں دل سوز اور دل گداز آوازوں میں نات رسول مقبول ایک خوبصورت تحفے بھی آسی کیے میں بھی سہراب ہو رہا تھا اور آپ بھی کامیاب ہو رہے تھے یہ مجلس عیسیٰ لے سواب کی بہنوانے ملاد مصطفیٰ خوبصورت پروگرام ہے خوبصورت لوگ ہیں باوفا باکردار اور شیعار محبت کو جاننے والے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم خوش وقت ہیں کہ حالت ایمان میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بار بار ملاقات کر لیتے ہیں میں یہ اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں گا کوشش کرنے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات بات چیت بغلگیر ہونا اور ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہنا یہ بھی اخلاقی ضروریات میں سے یہ محافل جو بورٹن میں کبھی کسی ٹاؤن میں کبھی کسی ٹاؤن میں یہ ملاقات کا ذریعہ بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ بھی ہیں اور ایمان والے مل کے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رحمتوں کا نظور نہ ہو یہ ہوتا ہی نہیں میں صرف کھوڑی دیر گفتگو کروں گا پھر ہم نے ذکر اور دعا بھی کرنے پھر انشاءاللہ کٹھے نماز پڑھیں گے اس محافل میں اب تک جو کچھ ہوا اور آخر میں جو کچھ پیش کی جائے گا اور ذکر پاک کی مجلس اس سب کو پھر انشاءاللہ منتہائی غایت پر لاکر پھر ہم اس سب کا سوا محترم راجہ نصار صاحب ان کے غالب مرہوم کو ہم یہ سارے ہدایہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ یہ محافل اپنے دونوں عنوانات کے نتیجوں پر پہنچ کر مکمل ہو جائے گی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا یہ ضروریات دینیاں میں سے اگر یہ ضروریات دینیاں میں سے نہ ہوتا تو اللہ پہلے آنے والے پر ہمبروں سے یہ نہ فرماتا کہ وہ اپنی عمد میں اعلان کریں کہ بعد میں کوئی آنے والا ہے جس کا نام آمد ہے آپ کی عمد ابھی ہوئی نہیں ہے بصورت انسان بصورت بشر ابھی آپ کا وجود اس کائنات میں لایا نہیں گیا لیکن لوگوں کو یہ بات بذریہ نبوت اور رسالت پہنچائی گئی کہ کوئی نبی ہیں جنہوں نے آنا ہے ہر ایک دوسرے کی خبر آگے پہنچاتے ہیں یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی خبر کو آمد کیا اس سے پتہ چلا کہ منصب نبوت پر رہنے والوں کبھی یہ فریضہ تھا کہ وہ اپنے ذہن میں آمد رسول کا قیدہ قائم رکھیں تو جب آپ کی آمد کے چرچے آپ کے آنے سے پہلے بھی موجود ہیں آنے سے پہلے ذکر ولادت ہے تو آنے کے بعد نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پیدا نہیں وہا اس کی بات نہ ہو لیکن جو پیدا ہو گیا اس کی بات نہ ہو ایسے نہیں ہوگا تو اس ہستی کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی بظاہر انسانی صورت میں پیدا نہیں ہوئے پھر بھی تذکریں موجود ہیں جبکہ کائنات میں ایسے نہیں ہوتا لیکن یہ آنے سے پہلے بھی معروف ہیں آنے کے بعد بھی معروف ہیں کیوں کہ یہ منشاہ خدا ہے یہ منشاہ رب العالمین ہے کہ محبوب ساری کائنات آتی ہے دنیا میں جو بھی ہے وہ پہلے موجود ہوتا ہے جسم کے ساتھ تو پھر اس کا ذکر ہوتا ہے تیرا ابھی جسم ظاہر نہیں آیا تب بھی ذکر ہے جب آئے گا تب بھی ذکر ہے آپ کی احمد کا ذکر تو ہوگا اب میں دورانے گفتگو یہ حافظ صاحب کیا نام ہے آپ تھا عقیب صاحب انہوں نے جو آخر میں اشار بڑے وہ نسبت کے حوالے سے ہوئے اور اس میں مین صاحب نے فرمایا میں نیوہ میرا مرشد اچھا اب اس جو یہ جو شیر ہے آپ کا اس کو میں میراج کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا کوشش کرتا دیکھیں پھر نتیجے پہ پہنچ لیں تو یاد رکھیں کہ جیسے ہم اور آپ ہیں جب ہم پڑھتے ہیں میں نیوہ میرا مرشد اچھا تو اس سے پھر ہماری مراد ہمارے وہ شیر ہوتے ہیں جن کے آتھوں میں اپنے ہاتھ دے چکے ہوتے ہیں اور ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم نہ اپنا عودہ دیکھتے ہیں نہ اپنا مال دیکھتے ہیں نہ اپنی نصل دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جب وہ نظر آتا ہے تو اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے یاد رکھیں اگر مال کی وجہ کی وجہ سے فکر میں خلل آیا اور نصب کی وجہ سے فکر میں خلل آیا اور منصب کی وجہ سے فکر میں خلل آیا تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نیوہ ہوں نیوہ وہی کہتا ہے جو اپنی ہستی مٹا دیتا ہے اپنا نصب بھی مٹا دیتا ہے اپنی پہچان کھو دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نیوہ ہوں لیکن جس کے ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہیں وہ تو انچا ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو اس کو آنچا کہتے ہیں اب ذرا اس آنچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو جو آپ کے جو شیخ ہیں جب ان کے پاس جاؤ تو وہ بھی یہ کہیں گے میں نیوہ ہوں تو پیچھے والا آدمی اس کو انچا کہہ رہا ہے اس کے پاس گئے تو وہ پھر اپنے آنکھ کو نیوہ کہہ رہا ہے اور وہ بھی کہتا ہے میں نیوہ میرا مرشد اوچا وہ اپنے مرشد کو پھر یاد کر کے کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں میرے مرشد نے مجھے یہ مقام دیا ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے میں نیوہ میرا مرشد اوچا جسے دوسرے اونچہ کہہ رہے تھے وہ اپنے آپ کو نیوہ کہہ رہا ہے پھر جسے وہ اپنا شہد کہتا ہے پھر اس کے پاس چلے ہیں تو وہ بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے میں نیوہ میرا مرشد ہو جا سب یہ کہہ بھی چلتے جاؤ آپ نیریا مالک کو پاس جاؤ وہ کہیں گے میں نیوہ میرا مرشد ہو جا اور وہ ان کی نگاہ میں موڑے والے ہوں گا جب وہ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے میں نیوہ میرا مرشد ہو جا یہ جائیں گے کئیوں کی طرف جائیں گے یہ ہوتے ہوتے چورے شریف تک جائیں گے چورے والوں کے پاس جا وہ بھی کہیں گے میں نیوہ میرا مرشد ہو جا یہ سیدھا سرہند پہنچ جائیں گے سرہند والے یہ چلتے چلتے باقی بلہ کے پاس پہنچ جائیں گے اور یہ نسرن بادہ نسرن سب میں نیوہ ہی کہہ رہے ہوں گے اور اپنے پچھلے کو اونچا کہہ رہے ہوں گے یہاں تک کہ صدیق اکبر تک پہنچ جائیں گے اور صدیق اکبر کے پاس پہنچو تو وہ بھی کہیں گے میں نہیں وہاں میرا مرشد ہو جاؤ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مجھے صدیق جاننے والوں مجھے دیکھنا ہے تو محمد کا چہرہ دیکھو اور جب جناب محمد کے پاس جاؤ جناب محمد کے پاس جاؤ تو پھر محراج کا واقعہ سامنے آتا ہے کیوں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے کہا بیمہ اشرفہ کا یا محمد آ تو گئے ہو نا میرے پاس میرے پاس پہنچ چکے ہو نا ابھی بلندیوں اس سے زیادہ بلندی ہوئی نہیں ایک بشر اس سے آگے کہاں جائے گا جب لا مکان میں آ گیا تو میرے پاس تو آگے ہو نا اب آنے کے بعد میں تمہیں کیا کہوں کیا کہہ کے پکاروں تمہیں کیا ٹائٹل دوں تمہیں کیا لقب دوں بیمہ اشرفہ کا تمہیں کس چیز سے میں تشریف دوں تشریف کا مطلب تقریم کس چیز سے تمہیں تعظیم دوں تمہیں کیا کہہ کے پکاروں تو کہا بِنِسْبَتِ الْاِيْكَ بِالْعُبُودِيَا اے اللہ مجھے پکارنا ہے تو اپنا بندہ کہہ کے بجائے اس مقام پہ مہنچ کر بھی وہ کہہ رہے کہ مجھے اپنا بندہ کو ہو تو محمد نے بھی کہا میرا میں نیوان میرا مرشد ہو جا اور یاد رکھو ساری کائنات کا جو سب سے آزم مرشد ہے وہ مرشد اللہ رکھو العالمین معلوم یہ ہوا کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہے نیوان سمجھتا ہے وہ ایک وقت میں نیوان ہوتا ہے دوسرے وقت میں وہی اونچا ہوتا ہے جب وہ پیچھے نکاح کرے کہ اسے اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے اور جب آگے نکاح کرے تو اپنا آپ بڑا نظر آتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے لیکن اللہ تک جب پہنچتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے میں نیوان وہ کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں اور محمد میری بڑائی پھر تیرے وجود سے نظر آ دے گی میری عظمتیں تجھے دیکھ کے نظر آئیں گی معلوم ہوا یہ ساری کائنات میں نظام میں نیوان اور میرے مرشد اجھے سے ہی جل رہا ہے چاہے وہ کالیج ہو یونیورسٹی ہو پروفیسر ہو طالب علم ہو چاہے وہ طبیب ہو چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ عالم ہو سارا نظام اس پر چل رہا ہے کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور ہے جس نے آپ کو بنایا ہے آپ اگر اچھے استاذ ہو تو کوئی پیچھے ضرور ایسا گزرا جس نے آپ کو یہ مقام دیا ہے اچھے کاروباری ہو تو ضرور کوئی اسی مثالیں پیچھے گزری ہیں جن پہ عمل کر کے تم تاجر بنے ہو اور اگر تم صوفی اور درویش ہو تو ضرور کسی کی نگاہ محبت کا نشانہ بنے ہو جو اس مقام پر آج بیٹھے ہو معلوم یہ ہوا کہ میں نیوہ میرا مرشد اوچا اور کیونکہ یہ زمین نیوی ہے نا اور مرشد اوچا ہے اور کائنات کا سب سے بڑا مرشد وہ اللہ ہو رب العالم مرشد کسے کہتے ہیں رشدہ یا رشدو رشدن اور پھر راشد اور پھر اس سے باب افعال سے مرشد مرشد حادی کے معنی میں ہے ہدایت دینے والا جو ہدایت دے وہ مرشد ہوتا ہے اس لیے رشد و ہدایت اکٹھے استعمال ہوتے ہیں رشد دینے والا مرشد ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا حادی ہوتا ہے تو لہذا کائنات میں ہدایت دینے والا رشد دینے والا حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہو رب العالمین ہے باقی اس کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں تو اللہ نے پھر اپنے محبوب کو جب محبوب نے کیا کہا کہ میں آپ کا بندہ ہوں تو بندگی میں نیوہ پن ہے یا اس میں بہت بڑی عظمت کی بات ہے بولتے نہیں آپ یہ جڑا آدمی آکھیں میں آدمہ غلامہ یہ نیوی آلی گلے ہوچی آلی گلے نیوی آلی گلے تو جب نبی پاک نے اس چیز کو جانا اور مانا اور ثابت کیا اور راتوں پہروں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے رہ کر راتیں گزاریں اور اللہ آپ کی اغادت سے راضی بھی ہوا اس کے باوجود دو عالم کے خزانوں کی جامیانات کے بعد پھر بھی عبد ہونے پہ فخر ہے پھر بھی عبد ہونے پہ اب نبی پاک نبیوں کی امامت بھی کر کے اوپر گئے تھے بولتے نہیں عبد ہونے امامت کر چکے تھے مسجد احرام سے مسجد اقصا سورت کے ساتھ یہ سفر بھی ہو گیا تھا یہ جو ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا یہ سارے منظر سے بھی گزر چکے تھے پھر آپ نے اپنے غلاموں کے مکانات تک جنت میں دیکھے گئے نہیں یہ سارے محلات دیکھے گئے نہیں جنت اور جنت کی فضائیں دیکھی گئے نہیں نبیوں کی امامت کرنے کے بعد ساری کائنات کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے ہیں اللہ نے کہا میں ٹائٹل کیا دوں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کہا عبد بندگی مجھے اور کچھ نہیں مجھے بندگی کے ساتھ پکارو تو خدا نے آپ کی درخواست کو قبول کیا اور فرمایا یعنی یہ ٹائٹل نبی پاک کا اپنا اختیار کرنا ہے پسند کرتا ہے وہاں جتنے ٹائٹل ممکن تھے نبی بھی ممکن تھا رسول بھی ممکن تھا محمد بھی ممکن تھا احمد بھی ممکن تھا حامد و حمد بھی ممکن تھا محمود بھی ممکن تھا حبیب بھی ممکن تھا اور طبیب بھی ممکن تھا خلیل بھی ممکن تھا سب چیزیں ممکن تھی لیکن کہا یہ بارگاہ یہاں پر محمد کو عبد ہی ججتا ہے خدا نے آپ سے پوچھا مجھے بتاؤ اس نبی کی عظمتوں کو کون ناپے اور اس نبی کی عظمتوں کو کون تولے جس کو لقب دینے سے پہلے بھی خدا اس کی رائے پوچھتا ہے ان سے کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس لیے فرمایا محبوب آپ کو عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے آپ کا نام بھی آپ سے پوچھ کے رکھا جا رہا ہے اور حضرت احسان ایسے بھی فرمایا کہ آپ خلکتا مبرہ ان من کل لعائبیں آپ ہر عیب سے ایسے پاک میں لگتا ایسے ہے کہ آپ کو یوں بنایا گیا جیسے آپ نے چاہا آپ کا ناک نقشہ آپ کا قد کاٹ آپ کی صورت صیرت یہ لگتا ایسے ہے کہ پوچھ پوچھ کیا آپ کو بنایا جا رہا تھا خلکتا مبرہا من کل لعائبیں بس آپ کو ایسے تخلیق کیا جیسے آپ نے چاہا دیکھو چاہت ہر جگہ ہے محمد عربی نے اپنے اندر عبد کی کیفیت کو ہر وقت جوان رکھا زمین میں عبد رہے ثابت کیا میں عبد ہوں جب سجدے میں گئے تو بتا دیا میں عبد ہوں نبیوں کے آگے کھڑا ہو جاؤں تب بھی عبد ہوں اور سرِ عرش لا مقاں سے گزر جاؤں تب بھی میں عبد ہوں میرے فخر اس میں نہیں محسوس کرتا کہ میں اپنا عام الانبیاء کا ہوں نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم صلی کے باقی جتنے بھی نبی ہیں سب میرے چھنڈے کے نیچے ہوں گے کہ وہاں والا فخرہ مجھے اس پر کوئی فخر گئے ہمارے ساتھ تین آدمی چلنا شروع ہو جائے تو آدمی وہ آتھرچ نہیں اشنا ہوگی سمجھائیے کہ نہیں اور رسی نال پڑھنا 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 یہ تین چار آدمی جس کے ساتھ چلیں وہ کعبو سے بار ہو جاتا ہے تو کائنات جس کے ارد ارتواف کر رہی ہے اس کا آدم کیا ہے نبی رسول جس کے خادم بن رہے ان کا مقام کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں نے اپنا امام کہا کہ نہیں امام مانا کہ نہیں اگر وہ امام نہ مانا تو ان کی وہ نماز ہوئی ہے جو انہیں پیچھے پڑھے وہ جب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تو انہیں اپنا امام مانا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں آپ نیوے مقام پر رہنا جو عبد بن کے رہتا ہے خدا اسے میراج کراتا ہے وہ کہتا ہے نا میرا مرشد اچا تو جو اونچا ہو پھر وہ اونچی سہر کراتا ہے جو اونچا ہو پھر اونچی اڑان اڑاتا ہے جو اونچا ہو وہ اگلی منزل پر پہنچ جاتا ہے اس لئے رب العالمین نے آنے واحد میں سانت و آسمانوں سے گزار کر صدرہ سے گزار کر لا مقام کہا ساری کائنات پیچھے رہ گئے محمد تو آگے آگے اس لئے آپ بھی سب یاد رکھو میں بھی یاد رکھوں گا کہ ہم سب نیر ہیں کبھی اپنے آپ کو بڑھانا سامنا اگر کبھی یہ غرور آئے نا کہ میں کچھ ہوں تو پھر پیچھے نظر کرنا آگے نہیں جب پیچھے نظر کرو گے تو پھر کو گے نہیں میں کسی کی وجہ سے تو انسان بن جاؤ گے اور اگر آگے نظر کی تو حیوان بن جاؤ گے حیوان پیچھے بہت کم دیکھتے وہ آگے ہی دیکھتا ہے اور انسان وہ ہے جو پیچھے بھی دیکھ کر اپنی حقیقت سمجھتا ہے اور آگے دیکھ کے فخر پھر بھی نہیں کرتا تقبر پھر بھی نہیں کرتا غرور پھر بھی نہیں کرتا معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور غلامی کا احساس بیدار رکھنا انسان کو تابع دار رکھتا ہے ہم کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ بندگی کا تصور ذہن میں رہتا نہیں جب تصور بندگی ذہن میں تواف کرتا رہے گا تو پھر معصیت سے آپ دور رہیں گے کیوں کہ آپ کے ذہن میں آگا کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں لیکن میں کسی کا خادم اور کسی کا غلام ہوں اور اس غلامی کے توق کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ آنکھ کھولنی ضرور ہے لیکن معبود کے حکم کے مطابق کان سے سننا ضرور ہے لیکن معبود کے حکم کے مطابق زبان سے بولنا بھی ہے لیکن شریعت کے مطابق قدموں سے چلنا بھی ہے لیکن شریعت کے مطابق جب یہ احساس بیدار ہو گیا اور آپ نے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا اور حقیقت کیا ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو پھر گناہگار جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو نیمہ سمجھتا ہے اور جب یہ اپنے گناہوں پر غور کرے تو نیکیوں پر کبھی غور نہ کرے جب آپ کیلکولیشن پر آئے نہ تو نیکیوں کو کبھی کیلکولیٹ نہ کرنا میشہ گناہوں پر نظر رکھنا دیکھو تمہارے گناہوں کو خدا کیسے نیکیوں میں تبدیل کروانا ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی قدرت سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے جب وہ رات کو دن بنا سکتا ہے تو پھر گناہوں کو نیکی بھی بنا سکتا ہے آدم سے وجود ملا سکتا ہے تو گناہ کو نیکی سے بدل سکتا ہے کیسے یہ وہ جانے تو اس کا کام یہ خالق کا کام ہے مخلوق کو سوچنے کی ضرورت نہیں تو میراج کا جو باقیہ ہے یہ اصل میں عبدیت کی میراج ہے عبدیت کی بلندی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بس نبی پاک کی وہ غلامی عطا فرمائے کہ جس غلامی میں صورت بھی ہو صیرت بھی ہے ہم اپنے آپ کو غلام کہتے ضرور ہیں لیکن غلام ایک وہ ہوتا ہے جو مالک کے در پہ رہے ایک ہوتا ہے جو باگا ہوا ہے وہ ہوتا ہے وہ بھی غلام ہے جو باگا ہوا لیکن باگے ہوئے غلام کو حالانکہ وہ غلام ہے اس کو غلامی کی لذت حاصل نہیں کیونکہ وہ باگا ہوا ہے لیکن وہ غلام جو ہر وقت مالک کے در پہ ہے اور مالک کے حکم کے مطابق حرکات اور سرکنات کی منزلیں تیہ کر رہا ہے اس غلام کا کیا کہہ یہی غلام ہے جو آقا کی شان حاصل کر لیتے ہیں اور انہی کو آقائی دی جاتی ہے جو غلامی میں سب تک لے جاتے ہیں ہم بھاگے ہوئے غلام ہیں کیوں بھاگے ہوئے کیوں ہیں بھاگے ہوئے اس لیے ہیں کہ قرآن ہمارے تاک میں تو ہے ہمارے دل میں نہیں حدیث رسولت کی کتابیں ہماری لائبریری میں تو ہیں لیکن ہمارے دماغ میں نہیں اور جن کے دل دماغ میں یہ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سے نظر نہیں آ رہی وہ کیسے حدیث اور قرآن کی آیتیں ہاتھوں سے نظر آتی ہیں پاؤں سے نظر آتی ہیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں کانوں سے نظر آتی ہیں کیوں یہ حرکت کرتا ہی نہیں جب بھی کرتا ہے ان کے مطابق کرتا تو یہ وہ غلام جو باگے ہو اور وہ جو گھر کے اندر بیٹھا وہ مالک کی خدمت کر رہا ہے یہ غلام وہ ہے تجھ سے شریعت کا بھی پتا ہے طریقت کا بھی پتا ہے اور کردار بھی نورانی ہے کردار عرفانی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفرِ میراج کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں ان کی شان اپنی جگہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ واپسی پر نماز کو تحفے کی صورت میں لے کر آئے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اصلاة و میراج المہین کہ دیکھو میری شان دیکھو میری میراج تو ادھری ہوتی ہے لیکن تم بھی میراج چاہتے ہو نہ چونکہ میراج والے نبی کی عمد ہو تو میراج تمہیں بھی کرائی جائے گی تمہیں لا مقام جانے کی ضرورت نہیں تم اپنے گھر میں بیٹھ کے سجدے میں کر جاؤ یہ تیری میراج ہے میراج تمہیں بھی کرائی گے اور ایسا بندوست ہوگا کہ دن میں پانچ پانچ مرتبہ میراج کرو گے اور گھو میراج میں کوئی نظر نہیں آیا ارے نظر نہ آئے تو یہ سمجھ دے تیری لئے خیر ہے جن کے آگے تو سجدہ کر رہا ہے انہیں نظر آ رہا ہے تجھے نظر نہ آئے یہ تیری شان ہے اور تیری حد ہے لیکن جنس کے لئے تو سجدہ کر رہا ہے اسے تُو نظر آ رہا ہے اور اسے تُو اسی وقت اچھا لگتا جب تیرا سر سجدے میں ہو دل مطی ہو دماغ فرما بردار ہو جسم اللہ کی شریعت کا گرفتار ہو اور تُو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے کہ خدا تجھ سے راضی ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائیوی شریعت کے بغیر خدا کی رضا حاصل کرنا یہ بہت مشکل بات ہے سب سے پہلے اللہ مجھے ایک نیک انسان بننے کی توفیق اتا ہو اس کے بعد ہم سب کو اللہ تعالی شریعت محمدی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور مطرم نصار صاحب کو اللہ تعالی یہ جو انہوں نے ختم کا احتمام کیا اپنے والد کے ساتھ جو وفاداری کا ایک تعلق قائم رکھا اللہ ان کو بھی عجر اتا فرمائے وقت ہو چکا ہے بس صرف پانچ سات منٹ ذکر کریں گے پھر ازان ہوگی انشاءاللہ نماز ادا کریں گے اور پھر باقیہ پروگرام میں دخانے اس طرح رکھا ہے اس کے مطابق ہوگا